موسیقی نردلی پرتیاشی نے اڑھائی آدھر آچار سہیتا کے دھچیاں گونڈا سے خبر ہے نردلی پرتیاشی ویکاس سنگھ اڑھا رہے آچار سہیتا کے دھچیاں گھر گھر جاگر چھاتا دیکر مت داتاؤں کو کر رہے ہیں پریریت بڑی خبر گونڈا سے سامنے آ رہی ہے جان نردلی پرتیاشی نے آچار سہیتا کا اولنگن کیا نردلی پرتیاشی کا چناؤں جنے اچھاتا نردلی پرتیاشی اپنے دواشن ادھکاری نے دی ماملے میں پرتیاشی نردلی پرتیاشی نے آچار سہیتا کا اولنگن کیا خبر گونڈا سے ہے ماملہ سنگیان میں آنے پر کاریوائی کی جائے گی شادہ جانکاری کے لئے اس خبر پر ہمارے ساتھ سموا داتا موشیب آلم جنے گے موشیب آچار سہیتا کا اولنگن کیا گیا ہے نردلی پرتیاشی نے سب کچھ ہاتا بھی بارتا ہے کیا کچھ ادھک جانکاری اس کو لیکن آپ کو صاحب اس پر دکھائی پڑ رہا ہوگا کہ جس طریقے سے گونڈا میں جل آدھکاری نے آدھے دیا تھا کہ یہاں پہ کسی بھی تریقے کا اولنگن نہیں ہوگا آپ کو اس ویڈیو میں دکھ رہا ہوگا کہ صاحب صاحب ہر گھر میں چھاتا دکھائی دیتا ہوا دکھ رہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ ماملے کو سنگیان میں لیا گیا ہے کیا کچھ کاریوائی کی جا سکتی ہے جس پہ اس واسد بیا گیا کہ اس پہ کاروائی کی جائے گی تمام چانکاری کے لیے بہت بہت دانیواد آپ کا مجیب آج ہم گر سانسد دینیش لال یادو پہنچے کشی نگر کشی نگر سے بڑی خبر آپ کو بتا دیں بھاشپا میدواری کوئی سمرتھن میں روڈ شو کر رہے ہیں دینیش لال یادو سانسد کو دیکھنے کے لیے امری لاکھوں کی بھی کشی نگر پہنچے دینہ ہوا کشی نگر پہنچے بھاشپا میدواری کوئی سمرتھن میں کر رہے ہیں نگر نکاہ چناؤں کو لیکر تمام پارٹیاں پرچار پرسار میں لگیے ہیں وہیں کشی نگر میں پہنچے آج ہم گر کے سانسد دینیش لال یادو پہنچے کشی نگر کشی نگر میں بھاشپاو میں دواروں کے سمرتھن میں کر رہے ہیں روڈ شو سانسط کو دیکھنے کے لئے امڑی لاکھوں کے بھیڑ نگاہ چناؤں کے پرچار پرسار کے لئے کنشی نگر پہنچے دینیش لالیا دو آجرمگڑ کے سانسط دینیش لالیا دو کنشی نگر میں پہنچے جہاں بھاجباؤں میں دواروں کے سمرتھن میں کرنے روڈ شو سانسط کو دیکھنے کے لئے لاکھوں کے بھیڑ امڑ گئی نگر نگاہ چناؤں کو لے کر پرچار پرسار میں چھوٹے دینیش لالیا دو ہنوان سنتو پول کے نیچے باڈی ملنے سے بچیا ہر کم وہ بڑی خبر لکنوں سے سامنے آرہی ہے باڈی کو گوتا کھورو اور ناف چلانے والوں کی مدد سے نکالا گیا ملتک یوک کی پہچان ابھی بھی نہیں ہوئی ہے بڑی خبر لکنوں سے سامنے آرہی ہے جہاں پر باڈی ملنے سے ہر کم مچ گیا پولس موقع پر موجود ملتک یوک کی پہچان کرنے میں پولس جھوٹی ہوئی ہے ہنوان سنتو پول کے نیچے باڈی ملنے سے مچا ہر کم کبھل لکنوں سے جہاں ہنوان سنتو پول کے نیچے باڈی ملنے سے ہر کم مچ گیا باڈی کو گوتا کھورو اور ناف چلانے والوں کی مدد سے باہر نکالا گیا ملتک یوک کی پہچان ابھی بھی نہیں ہو پائی ہے پولس موقع پر موجود ملتک یوک کی پہچان کرنے میں جھوٹی پولس حرمان سے دوگ پول کے نیچے ایک باڈی ملنے سے ہر کم ملنے سے جھوٹی ہوئی ہے باڈی کے گوتا کھورو اور ناف چلانے والوں کی مدد سے باہر نکالا گیا ملتک یوک کی پہچان ابھی نہیں ہو پائی ہے مولیس موقع پر موجود مرتا کیوک کی پہچان کنے میں جوٹی ہوئی ہے پلس زیادہ جانکاری کے لئے اس خبر پر ہمارے ساتھ سموادہ تھا محمد ہوئیس شڑیں گے محمد ہوئیس ہڈکم مچ گیا ہے ہنمان سیتو پول کے نیچے ایک باڈی ملی ہے کیا کچھ عدیق جانکاری اس کو لکھر بلکل آپ کو بتانا چاہوں گا کہ لکھنو میں ہنمان سیتو پول کے نیچے ایک ڈیڈ باڈی ملی تھی جس سے ہڑتا مچ گیا اور باڈی کو گوتا خورو جو نو چلاتے ہیں ان لوگوں نے ان کی مدد سے نکالا گیا ہے اور متک یوک کی پہچان ابھی تک نہیں ہو پا ہی ہے اور آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ پولیس موقع پر پہنچ گئی تھی اور متک یوک کی پہچان کرنے میں جوٹی ہے لیکن فیلال ابھی اس کی پہچان نہیں ہو پائی ہے جی تمام جانکاری کے لئے بہت بہت دھنیواد آپ کا مہم مدد ہوئے کرولی سرکار آشرم میں سندگت حالات میں ویقی کی بہت بڑی خبر کانپور سے فورنسک ٹیم نے آشرم سے جھوٹا ہے ساکچ جانچ میں جھوٹی پولیس بڑی خبر کانپور سے پیڑت پریوار کی مانگ پر پینل سے ہوگا پوسٹ ماتم لیبا پوتی میں جھوٹے بدھونو پولیس پولیس پر اٹھ رہے سوار کرولی سرکار آشرم میں سندگت حالات میں ویقی کی مول فورنسک ٹیم نے آشرم سے جھوٹا ہے ساکچ جانچ میں جھوٹی پولیس بڑی خبر کلی اس خبر پر ہمارے ساتھ سماد آتا اپیندر جوڑیں گے اپیندر کرولی آشرم سے ایک لاش ملی ہے کیا کچھ اپیندر کرولی سرکار آسان جو بنا ہوا ہے دو مہنے پہلے بھی ڈاکٹر کے مجھونی ڈاکٹر کے ماملے سامنے آیا تھا جس کو لے کے مدیم کافیل ڈاکٹر کے مجھونی پہنچی تو دیکھا ہے تو ہائی ٹیک ماملے ہونے کا جانات ہے اس کو دیکھا ہے تو ان کو سمارٹم میں بہت بھیجیا گیا کیا ہے اور وہی نہیں کہیں کہ پیولیت کے پر دون آروم ہے آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹی وی سچ ساحس سروکار